اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ بھرے سمو سے یہ بزار سے بہت مختلف ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اس کی تیاری کے لئے ہم آدھا کلو بکرے کا کیمہ لیں گے اور اس کے لئے ایک پاو پیاز لیں گے یہ ہم نے باری کاٹ لیے یہ دیکھیں بلکل باری کاٹ لیے پانچ سے چھے ہری مرچیں یہ باری کاٹ لیے چار دھنیا کی چمچیں یہ باری کاٹیوی دو چمچ کٹیوی لال مرچیں ہیں چار چمچ دھنیا اور زیرہ ہم نے بھون کے کوٹ لیا ہے دو دو چمچ ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اور نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے لے سکتے ہیں پین میں پہلے ہم دو چمچ اویل ڈالیں گے اور اس میں پیاز ڈال کے اس کو بہت مدھم آج پہ پکائیں گے یہ ہم پیاز ڈال رہے ہیں اس میں بس اس کو چلانا ہے ایک منٹ کے قریب پھر ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ چھے منٹ کے لیے مدھم چولے پہ تاکہ یہ نرم ہو جائے بس اتنا کہ یہ ہلکا سا اپنا کلر چینج کر لی گی اب دیکھیں یہ دیکھیں کلر اس کا چینج ہو گیا ہے بس اسے ہم چلائیں گے ایک منٹ اور یہ دیکھیں بس اس طرح اس کو چلا کے اسے اتار لیں گے بس ایک منٹ کے لیے چلانا ہے اسے یہ دیکھیں چلایا ہے اسی میں اس کا کلر کتنا پیارا ہو گیا ہے اب اسی پین میں ہم اپنے بکایا دو چمچ اویل ڈال کے اس میں ہم اپنا کیمہ ڈالیں گے اور کیمہ کو بھی ایسے ہی ہم ہلکے آنچ پر رکھیں گے تاکہ کیمہ اپنا پانی چھوڑ دے کیونکہ اس میں کوئی ہمیں پانی یوز کرنا نہیں ہے یہ ریسیپی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ گھر پہ ٹائر کیجئے گا اور آسان بھی ہے اور یہ کہ گھر پہ آپ کو فریش سمو سے کھانے کیلئے ملیں گے بازار والے تو نہ جانے کیا کیا ملاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیمہ نے پانی چھوڑ دیا ہے دیکھیں چاروں طرف اب ہم اس کو چلائیں گے اور اس کو اور پکائیں گے تاکہ پانی اور چھوڑے گا کیمہ پھر اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے آپ کو دکھائیں گے ہم کس طرح سے یہ دیکھیں ہم اس کو خوب اچھا چلائیں گے ہم پھر ہم اس کو دوبارہ ڈھک دیں گے کیمہ اور پانی چھوڑے گا پھر اس پانی کو ہم خوشک کر دیں گے کیمہ اتنا باری کہ اس کو گلانے کی تو کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے کہ اس کو بالکل گلانا ہے گوش کی طرح سے یہ دیکھیں پانس سے چھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں کتنا پانی چھوڑ دیا ہے کیمہ نے دیکھیں یہ کیمہ کی گھڑلیاں سے ہو گئی ہیں اب ہم ان کو خوب اچھا چلائیں گے ہم رمضان میں اسی طرح سے اپنے لیے تیاری کر کے رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیتے ہیں اور جب ہمیں جس دن بھی سمو سے کھانے ہوتے ہیں رمضان میں بس ایک پیکٹ نکال کے رکھ دیا اور بازار کی جو پٹیاں ملتی ہیں تیار تو ہم اس کے اندر ہی اپنے سمو سے کیمہ بھرا اور فرائی کیا تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں تازہ کیمہ کے سمو سے کھانے کیلئی مل جاتے ہیں بازار کے کوئی میاری چیز نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پانی دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا پانی دے گیا یہ بھی ہم خوشک کریں گے دیکھیں جتنا پانی خوشک ہوگا کیمہ اپنا کلر چینج کرتا جائے گا اب اس میں کچھ پانی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بھنگی ہے دیکھیں بلکل خوشک ہوگیا ہے اس میں آپ کو کہیں پانی نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اٹھا کے دکھا دیا اچھے طرح سے بس اب ہم اس کو نیچے اتاریں گے اب اس کو دیکھیں تھنڈا ہو گیا دو سے تین منٹ یہ پیاز ہم نے اپنے اس میں ڈال دی اور یہ تمام مسالہ جات جو آپ کو دکھائیتے ہیں میں نے اور مسالے بھی زیادہ نہیں ہیں آپ کے سامنے یہ دھنیا اور زیرا ہے جو بھون کے کوٹلیا تھا ہم نے نمک ہم نے اپنے حسابچے لینا ہے وہ کوٹیو لال مرچے ہیں اور یہ ہری مرچے اور ہرا دھنیا بس سامان زیادہ نہیں ہے اس میں مگر اس کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو گھر میں اور اس کی ہمیں فرمائش آئی تھی خاص طور پر اس لئے ہم بنا رہے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ مسالہ کیمے میں خوب اچھی طرح سے رس بائز جائے یہ دیکھیں یہ پٹیاں اس طرح بازار میں تیار ملتی ہیں کھلوائی کی دکان پر وہاں سے آپ لے سکتے ہیں آرام سے یہ بہت باریک ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ میدہ ہم نے لیا ہے دو چمچ اس میں ہم دو سے تین چمچ پانی ڈالیں گے اور اس کو پیسٹ بنا لیں گے لوگ عمومن آٹے کا بھی بناتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بے شک آٹا لے لیں یہ دیکھیں یہ بالکل اچھا بہترین پیسٹ بن گیا ہے اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو فولڈ کیسے کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کونہ بنایا یہاں انگوٹھا رکھا ہم نے اور یہ اوپر کی طرف موڑا اور یوں ہم جب اس کو کھولیں گے تو یہ بہترین کون بن گیا دیکھیں اب اس میں دو چمچ ڈالیں گے ہم دو چمچ میں اس کی بلکل اچھی بھر گیا یہ دیکھیں اچھی موٹی پیٹی بن گئی ہے یہ دیکھیں بس یہ میدہ لگایا انگلی کی مدد سے آپ پھیلا دیں اور اس کو فولڈ کر دیں یہ دیکھیں یہ لیں یہ دیکھیں کتنی پیاری شپ تیار ہو گئی ہے آپ کے سامنے دیکھیں بس اسی طرح ہم بنا لیں گے میں آپ کو ایک اور بتاتی تھی ہوں تاکہ آپ کو یہ دیکھیں یہ کونہ موڑا اس کا یہ انگوٹھا ہیوں رکھ کے اس کو فولڈ کیا ایسے اور یہ اس کو کھول لیا ہی دیکھیں کتنی پیاری کون بن گئی ہے اس میں سموسہ ڈالیں کیمہ ڈالیں سموسے کا اور یہ دیکھیں یہ لیں یہ سے فولڈ کیا ہم نے اپنا آٹا لگایا اس پر اور اس کو پھیلا کے اور اس کو فولڈ کر لیا بس ہی طرح ہم اپنے سب تیار کر لیں گے اضافی ہو تو ہم فریز بھی کر سکتے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر جا آپ فریز کر رہے ہوں تو ایک سے دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے آپ کوئی بٹر پیپر بغیرہ یوز کریں تاکہ یہ چپک نہ جائے آپس میں یہ دیکھیں ہمارا ہم ایک ایک اس میں ڈالتے رہیں گے آپ اتنے ہی ڈالیں اس میں کہ جت میں اس نے سہولت سے آ سکے میرے بہن میں چھ آئیں گے تو میں چھ آرام سے فرائی کر سکتی ہوں اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس اتنے ہی ڈالیں کہ یہ آرام سے کھلے فرائی ہو جائیں ایسا نو ایک دوسرے کے اوپر ہیں تو یہ پھول نہیں سکیں گے تا ہی طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے سکھ گئے اب ہم ان کو چینج کر رہے ہیں یہ ایک طرف سے ہلکے براؤن ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو پلٹی کر لیا ہے دیکھیں یہ ہلکے ہلکے سیکھنے تیز نہیں سیکھنے تیز سیکھنے پہ یہ ہوگا کہ یہ کلر تو چینج ہو جائے گا مگر یہ جو روٹی ہے یہ اس کی نرم رہے گی پٹیا یہ دیکھیں اب یہ بہترین براؤن ہو گئے اور یہ کڑک بھی ہو گئی ہے دیکھیں بلکل کس پیسی اب ہم یہ اتار رہے ہیں آپ کے سامنے ہم اسے ٹیشو پیپر پہ نکالیں گے کیونکہ ایکسٹر آئیل نکل جائے گا اس کا وہ ہم نے جھرنے میں اس لیے کیے ہیں کہ وہ آئیل میں رہیں گے تو زیادہ لال ہو جائیں گے یہ دیکھیں آئیل نکلنا شروع ہو گیا اب ٹیشو پیپر پہ یہ دیکھیں اب یہ ہم نے نکال لیا بکائے اپنے دو اسی طرح تمام ہم اپنے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنوں سے تیار ہو گئے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بنائیں کھائیں اور بتائیں